کبھی بچپن جس طرح آپ بتا رہے ہیں بہت ہی افسوسنات گزرات تو اس زندگی میں جتنی آپ نے گزاری ہے کبھی کسی سے محبت بھی کی ہوگی انسان کا ایک فطرتی جذبہ ہے ہر شخص اس میں سے گزرتا ہے اللہ نہ کرے کسی پر ایسے وہ آ جائے حالات جس میں ہم گزر رہے ہیں یا جس میں ہم نے اپنا بچپنہ اور جوانی گزرا ہے نہیں ہوتا ہے اس طرح پر یعنی آپ کے ذہن میں آپ کے سوچ پر ہمیشہ ایک مظلوم کی جو تصویریں ہیں جو آپ نے اپنی آنکوں سے دیکھے آپ نے کبھی شاید کسی بمباری میں چھوٹے بچوں کے خون کے یا جسم کے لٹھے اور وہ نہیں دیکھے ہوں گے اور نہ کسی کا کٹا ہوا سر جو وہاں پر آپ کا اپنا بھی ہو آپ کا رشتہ دار وغیرہ ان کے دیکھے ہوں گے جب وہ دیکھ لوگے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کا لگاؤ کسی اور طرف ہاں یہ حقیقت ہے کہ اپنے وطن کے ساتھ بے پناہ محبت ہے اس حد تک ہے کہ دنیا کے سارے مشکلات یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں الزام جو بھی جتنے بھی لگا سکے لگانے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کوئی آسان کام نہیں ہے وہ رزقی بھی ہے اتنے طاقتور لوگ جنگ چاہنے والے لوگ کہ اپنے مفاداتیں ان کو جنگ سے روکنا اور یہاں آمن کی بات کرنا ان کے سامنے یہ آسان نہیں ہے ہم نے دیکھا تھا اس کے بدلے میں لوگوں کو مارا جاتا ہے تو یہ جب کر رہے ہیں تو اس کو آپ محبت ہی سمجھے کہ اتنا محبت تھا اپنے وطن اور اپنے لوگوں کے ساتھ کہ ہمیں مجبور کر دیا کہ دنیا میں اس سے طاقتور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ان کا احساس جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر بار یعنی خوشی ہو یا غم ہو جو بھی ہو آپ کو ایک چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے وطن کے آنے والا مستقبل کیا ہوگا کیا ہم جس طرح بڑے ہوئے ہیں ہمارے بیٹھیں بیٹیا بھی اسی طرح کہ ماحول پر ہم رحم و کرم پر چھوڑ دے یا وہ کوئی اچھی زندگی گزاریں گے ہم اپنے آنے والے نسلوں کے لیے ایسا ایک ماحول پیدا کرنا چاہتے جس میں جو کوئیسٹن آپ نے کیا اس کوئیسٹن کا وہ بہت بہترین اور ریالیٹی پر مبنی جواب دے سکے کہ ہاں میں نے انسان کے ساتھ یعنی جو عشق ہوتا ہے رومان بھی وہ کیا ہے یا اس کو کس طرح یعنی وہ مطلب اتنا غم اور اس میں نہ ہو کہ وہ اپنی زندگی گزارنے میں ان کو مشکلات ہو صحیح کیونکہ پشتون جو بھی ہے ٹرائب انجفارجنیٹلی یہ ہے کہ ہماری جو ویسے ایڈوکیشن اوارال کم ہے لیکن فی میل کی اور زیادہ کم ہے بینگا ینگ لیڈر آپ کیا سمجھتے ہیں خواتین کی تعلیم کتنی ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کتنی ضروری ہے یہ عام سوال ہے یہاں صرف تعلیم پوچھا جاتا ہے عورتوں کے تعلیم یہاں عورتوں کے صرف تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے عورت کو تعلیم کا حق دینے والے لوگ بھی معاشی حق میں نے دیکھا ہے کہ نہیں دے رہے کہ وہ اپنے لئے کاروبار بنائیں سیاسی حق ان کا کہاں ہے سماجی حق ان کا کہاں ہے یہاں پر عورت کا تعلیمی حق کے علاوہ بہت سارے اور بھی حقوق ہیں جب تک سماجی حق اس کو نہیں ملتا ہے تو اس وقت تک جتنے بھی باقی حقوق ہیں وہ بہت مشکل ہو جائے سماجی حق مطلب سماج میں ایک برابر انسان کی طرح رہنے کی جو حق ہے تو میں سمجھتا ہوں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ عورت کو اس کا سماجی حق بھی مل سیاسی معاشی تعلیمی ہر قسم کا حق ملے اپنے طرف سے جتنا ہم سے وہ سکیام کرتے ہیں اپنے جلسے جلوس میں جتنے بھی خواتین پارٹیسپیشن کرتے ہیں مردوں کے مقابلے میں مردوں کے جو پارٹیسپیشن ہیں ان کے مقابلے میں جو تناسب وقت تقریر کا ان کا زیادہ دیتے ہیں تاکہ یہاں پر وہ اپنی وطن کی بات خود کر سکے یہ ان کا سماجی حق ہے ان کا سیاسی حق ہے اور اسی طرح خواہش ظاہر کرتے ہیں اور کام بھی کریں گے کہ عورت کو سماجی سیاسی معاشی معاشرتی تعلیمی تمام حقوق ملے اور ہو اور اپنی طور سے یعنی ہماری جو بیٹی ہوتی ہے یا ہماری جو بہنیں ہوتے ہیں ان کو اس طرح تربیت یا بیوئی تھی یا ماں ہوتی ہے اس طرح تربیت کہ وہ معاشرے میں ایک اچھا کردار آدھا کر سکے وہ مطلب یہاں پر سیاسی سماجی معاشی طور پر وہ بہترین سوچ کی عامل ہو اور اس پر عمل کرنے بھی اس کو رکاوٹ نہ ہو اور وہ معاشرے کے لیے یعنی سیاسی سماجی معاشی ہر قسم کی فائدے کا سبب بن سکے صحیح اگر منظور پشتین وزیر آزم بن جاتا ہے تو کون سے پانچ کام کرے گا ملک کی بہتری کے لیے یا رو یہ تو بہت یعنی آپ نے کمپلیکس کوششن پوچھا پانچ سوال یہاں تو سب سے پہلے مجھے وطن کی خودمختاری یعنی پشتنخواہ وطن کی خودمختاری جتنے بھی باقی ہیں سب کو خودمختار کہ وہ اپنے سرزمین پر اپنے ہی زندگی کے جو ان کے بلٹ کمیسٹری ہے فکری کمیسٹری ہے ان کے مطابق اپنے لیے نظام بنا کر اپنے ہی زبانوں میں اور اپنے ہی حالات کے مطابق معاشی نظام اور سب کچھ برابر کر سکے یہ زبردست بات ہوگی کہ وہ خودمختار ہو اور اپنے فیصلے خود کر سکے یہی سب سے اہم بات ہوگی باقی یہاں پر وزیراعظم بن کر یہاں پر تو یعنی یہ پاکستان میں جس طرح کے وزیراعظم بننے کا ایک چکر ہے اس میں تو وزیراعظم بننے تک جو پراسز ہیں یہ ایک ناممکنی question ہے آپ نے پوچھ لیا ہے کیونکہ میں تو سرے سے یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہاں establishment کے مرضی سے یعنی establishment سے میرا مطلب پاکستان کا فوج آئیس آئی احمائیہ اور ان کے خفیہ دارے ہیں یہ جو ہے ان کے مرضی کے مطابق عوام کے سطح پر نمائندگو کو چننا اور اس طرح انتخاباتی عمل میں اپنا جو مرضی ہے وہ شامل کرنا اور باقی جتنے بھی یہاں پر تو کوئی آزاد نہیں ہے یہاں پر تو نہ تو صحافی کی صحافت آزاد ہے نہ تو وکیل کی وقالت آزاد ہے نہ یہاں پر ایک سیاستدان کی سیاست آزاد ہے نہ پولیس کی پولیسنگ آزاد ہے نہ یہاں پر باقی جتنے بھی ادارے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان جب بنا تو صرف سینٹرلائر صرف ایک ہی ادارہ تھا جس نے باقی ادارے بنائے تو وہ فوج ہی تھا تو فوج کے پاس جب تک اختیارات ہو تب تک یہ کوسٹن جو آپ نے پوچھا وہ پوچھنے بھی کسی سے نئی چاہیے اور نہ کسی کے یہ خواہش ہونا چاہیے کہ اس طرح طریقوں سے کوئی وزیراعظم بنے اگر کوئی یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ اس طریقے سے وزیراعظم بنے تو وہ لوگوں کے جو امید ان سے لگائے گا وہ ان پر پورا نہیں اترے گا نہ وہ پورا کر سکے گا کیونکہ جب تک ہر ادارہ اپنا کام خود نہیں کرے گا یعنی ہم کہتے فوج ٹینک بنا سکتے فوج ٹینک جہاز بنا سکتے وہ بندوق کو بھی چلا سکتے ان صلاحیتوں پر ہمیں وہ اتراد لیکن فوج پارلیمان بنایا گیا یہ ان کا صلاحیت ہی نہیں فوج یہاں پر ایڈوکیشن میں باقی ڈیپارٹمنٹس میں یہاں وزیرستان میں اور باقی فاتح میں تو ٹھیکے جو ہیں ٹھیکہ دار یہ بھی یہ کرتے ہیں اور یہ جو خیر پرستنخواہ میں تو بہت گڑ بڑ حالات خودمختار پرستنخواہ یا خودمختار بلوچستان خودمختار پانجاب خودمختار سین یہی ان کا باس حل ہے ہر علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مسائل سے بھی بخبر ہوتے ہیں اور ان کے حل کے لیے وہاں کے لیڈیوشیپ سنجیدہ بھی ہوتی ہے لیکن جب ان کے پاس اختیار نہ ہو تو کیسے حل کریں گے صحیح صحیح تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیار دیا جائے جو پراپر آئین کے مطابق ہے